بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پورے آپ کے میڈیا نے دکھایا پورے ملک نے پری دنیا نے دیکھا کہ نواز شروط صاحب کی صحتیتی وہ بہت خراف تھی اور جو ہمارے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی ہیلپ کنیسٹر تھی انہوں نے بارہ رکنی دوکسر کی تین کے ساتھ اس کو ویریفائی کیا اور شاہباد ہائی کورٹ نے ان کو آج ہبتے کے لیے بیل گرانٹ کی اور پھر ملک سے باہر جانے کے لیے کیبنٹ میں پرائی مینسٹر نے اس کی مہدوری دی اور وہ باہر چلے گئے اور اس کے بعد پھر گرونہ آ گیا اب ان کا یہ موقع ہے کہ ان سے گرونہ کی وجہ سے ہسپیٹلز بند تھے تو ان کا جو علاج تھا وہ پاپرلی نہیں ہو سکا تو اب کی ریپورٹ پر آپ نے سوال کیا کہ ان کی کیا قانونی حیثیت ہے تو اگر کانچیڈیو کر کے اور کنسالیڈیو کر کے ان کو پڑھا جائے اور اس وقت ان کا سیٹس یہ ہے کہ وہ انگیو گرافی بھی ان کی نہیں ہو سکتی کیونکہ تو کرونا اور اب وہ اپنا علاج کانچیڈیو کریں گے اور جب شہر پند ہوں گے تب واپس آئیں گے تو فیصلہ تو اونگیبل کوٹس نے کرنا ہے تب ان پراما فشائی یہی لگتا ہے کہ ان کو کوٹس کو ویٹ ملے گا کوٹس میں اور ان کی بیل ہے اس کو ایکسینٹ کیا جائے گے اچھا برخواب صاحب کانون دام ہے آپ کو کانون کی سمجھ ہے یہ بتا ہے کہ کیا نواز شیف صاحب یا گورمیٹ آگر چاہے کہ نواز شیف صاحب کو جو ہے وہ واپس آئے جائے گر نواز شیف صاحب کو جو ہے وہ واپس آنے کا کا جاتا ہے ایک تو میں وہ بات سمجھنا چاہوں گا کہ شیباز شیف صاحب نے گرانٹی دی ہے اس بات کی اگر میاں صاحب کو واپس آنے کا کہا جاتا ہے اور میاں صاحب نہیں آتے فور ایکزمپل تو کیا شباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے نہ اہل کرا بیا جا سکتا ہے اس وہ جو فرحسلہ ہوئا تھا اس کی بنیاد پر شباز شریف صاحب کیلئے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر نواز شریف صاحب باہر سے واپس نہیں آتے لیکن شباز شریف صاحب کے شورٹی بانڈ میں نواز شریف صاحب کا واپس آنا سبجیکٹ to his health تھا ان کی health یہ آگے sentence اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی صحت اجازت دیں گے جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے کہ اب یہ صحت مند ہیں اور یہ ٹیول بھی کر سکتے ہیں اور بھاکتان بھی جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر کر سکتے ہیں اور جیل میں جا سکتے ہیں تو وہ سبجیکٹ to that sentence تھا اس لیے اس پر جو opinion ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اگر وہ کلیرنس ڈاکٹرز نہیں دیتے تو شہباز شریف صاحب نے لاکھوئی داروائی قانونی طور پر نہیں کی جا سکتی کیونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی مشروط ہے کنڈیشنل ہے سبجیکٹ to his health اور اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان کی health اجازت نہیں دیتے ہیں تو اس پر کیا کیا جا سکتا ہے پورس کو بھی ایٹیبیٹی ایک ملک کے ڈاکٹرز جب یہ لکھ کر بھیجیں گے برطانیہ کے کہ وہ ٹیول نہیں کر سکتے آ نہیں سکتے اس پر کوش کیا کر سکتی ہیں یا ایک دارنٹرز کے خلاف شہباز 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 یہ اب دیکھیں قومیٹ کو چاہیے تھا کہ جس وقت منشورٹی بانڈ لکھ رہے تھے لے رہے تھے اس وقت جو پروسیکوٹر موجود تھے انڈیبن نہور ہائی کورٹ میں وہ اس سنگزنس کے بارے میں دیکھتے سوچتے اس وقت بہت زیادہ اجلت لکھائی گئی جو ہماری ہیلس منسٹر تھی طوبے کی وہ تو یہ کہتی تھی اور ایک ملک میں ایسا محول پنایا گیا کہ پتہ نہیں ابھی اگلے گھنٹے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے کیا ہو جائے گا اور ان کے برسانے بھی یہ کہنا کرو کر دیا کہ ہم اس کی ڈائریکٹ ایف آئی آر اس ملک کے پرائی منسٹر پر عمران خان پر کرائیں گے تو اس ساری پینک کیا گیا اور اس کے بعد ملک میں یہ سبب کیا گیا تو جیگل کی جو گورنمنٹ کی اس کو یہ اسپیکٹ دیکھنا چاہیے تھا اب اگر وہ لکھل پیٹھیں گے اور اب کہیں گے تو شیاباز شریف صاحب کو درطار کرنے ہیں تو شیاباز شریف صاحب نے جو گرانٹی دی ہے اس کے مطابق تو ان کی صحت کے ساتھ کو مشروع تھا اچھے شاید صاحب آپ چونکہ سیاست کے اوپر بھی آپ کی بڑی نگایا آپ بہت سا چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں مجھے سر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جب نواشیف صاحب کو باہر جانے دیا گیا تو عمراء خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو میڈیکل رپورٹس تھی وہ فیک تھی لیکن جو آج یہ رپورٹس پیش کی گئی جو ہمارے ناظری نے بھی دیکھی سکرین پر چل رہی ہیں یہ جو رپورٹس ہیں ان میڈیکل رپورٹس زیر چی بات ہے انگلستان میں یا انگلینڈ میں تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا چلے یہاں پہ تو ان کے الزام ہے کہ یہ فیک میڈیکل رپورٹس ہیں وہاں پہ تو فیک میڈیکل رپورٹس نہیں بات سکتی وہاں پہ تو جو قانون ہے اس کی بڑی گریفت ہے تو میں نے نہیں خیال ہے کہ وہاں پہ میڈیکل رپورٹس فیک ہوں گی لیکن معاہول کریج کیا گے کہ نباز شیف صاحب بہت بیمار ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ باہر نہ گئے تو ان کی جو ہے وہ صحت انتیال خناب ہو سکتی ہے مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ابھی جو گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہے کیا گورنمنٹ جو ہے وہ عدالت کے اوپر ہی وہ گورنمنٹ کے انحصار ہوگا یا گورنمنٹ کے پاس کچھ ایسے بھی لاز ہیں یا قوانین ہیں جس کی منیات پر نباز شیف صاحب کو باہر سے گریفتار کر کے واپس لائے اس کے پر رکمنٹس کرنے اگر آپ جی جی کی میرے قتل کے بعد جفاسِ توبہ ہم ہائے جرودِ پشیمہ کا پشیمہ ہم اب اس ٹیج پر عمران خان صاحب سے یہ خیال آرہا ہے کہ وہ بیٹی وہ تو چیف ہے دیڈیکٹیو ہیں اس ملکے پرائم منسٹر ہیں ہر چیز ان کے کمانج اور پنٹول میں اور ان کی وزیر سہت جو پنجاب ہی ہیں جو خود ایک کوالیفائی ڈاکٹر بھی ہیں وہ ٹی وی پر آکر باہر پاہ یہ پہا رہا ہے ہی 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 ریفائی کیا ہے اور یہ ساری ریپورٹ دروست ہے اسی طرح جینی کے سکینڈل میں بھی انہیں پتا چلا اور انہوں نے سب سے دے دی اس وقت پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے انگستان کا انگلینڈ کا کہ مہا پر ریپورٹ کا بے کھونا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ برطانیہ میں فیک ریپورٹ بنیں جہاں تک انٹرپول کی آپ نے بات کی ان کو لانے کی بات کی چکر نوازشریف صاحب کا سپیشل کیس ہے ان کی ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ہے وہ پیو نہیں ہے وہ کوٹ فیڈرل کیبنٹ کی پرمیشن سے اور ہائی کوٹ کی پرمیشن سے باہر گئے ہوئے ہیں تو ان کو واپس لانا قطعا آسان نہیں ہے اس لیے کہ اگر وہ اپنے تمام لاز موجود ہیں انٹرپول کے اور کسی کو بھی دوسرے ملک سے جس نے یہاں کرائم کمیت کیا ہو اس کو کوٹ کیا آپ کے خیال میں میرا خیال ہے کہ کوٹ کوٹ نہیں کوٹ 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 کنگی پاس کوٹ پچی کھل پچی کھل میرا خیال ہے یہ دونوں فریق ایک ڈیلسے پر پیشور رہے ہیں اور شاید یہ گوٹ یہ چاہتی ہے کہ نوازی باہری دیں بالکل بلکل 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 لیکن شاید ساید میں میں نے یہ کوئشتہ اس سنس میں کیا کہ میں نے نہیں خواہد کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نواز شیف صاحب باہر سے واپس آئے گورنمنٹ کو جو اتراز ہے وہ یہ ہے کہ شاید میاں صاحب باہر کئی ممالک سے رابطے میں بھی ہے مختلف پیششر اس تیکنک جو ہیں وہ کیلے ہیں صرف یہی ایشو ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ میاں صاحب واپس آئے گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ واپرے لیکن ظاہر سے بات ہے ووٹرز کا اور جو ان کا بیانیہ ہے جو ان کی تقریر ہے وہ پریشر ڈال رہی کہ کچھ نہ کچھ کریں ٹھیک ہے میں ذرا یہ جو دوسرا معاملہ ہے ذرا اس پر پہلے ناظرین کو بریف کروں پھر آپ سے کوئشن پوچھوں گا آج اتصاف عدالت میں توشہ خانہ کیس جو ریفرنس ہے اس کا اس کی ہیرنگ ہوئی اور اس کے بعد نواز شیف صاحب کو اشتیاری قرار دے دیا گیا اس کے ساتھ اساتھ عصیف زرداری صاحبی جو ہے وہ پیش ہوئے عدالت میں اور اس کے بعد عدالت میں ملزمان پر فرد فرد جرمائیت کر دیا جس کے بعد انہوں نے فرد جرم سیعت جرم مانے سے انکار کر دیا عصیف رضا عدلانی صاحب بھی اس کیس میں شامل ہے ذرا اس پر بھی خواجر شاہد رسول صاحب کا جو ایک قانونی تجزیہ صلتے ہیں خواجر شاہد رسول صاحب یہ کہ یہ جو اتوشہ خانہ ریفرنس ہے پہلے تو ہمیں یہ سنجھے کہ یہ اشتیاری قرار دینے کا مقصد کیا ہے اس پر کیا کیا فیصلے پر اس پر جو ہے بولیے جا سکتے ہیں گورمنٹ کے اوپر کیا ریسپوزبلیٹی ہوگی یہ پر اشتیاری قرار دینے کا مقصد کیا ہے دیکھیں اشتیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایکیوز ملزم کے خلاف چالان سبنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بلانے کی کو نوٹس سرگ کرنے کی تمام گوششیں ختم ہو جاتی ہیں اور لیکن ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پیو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اور پرپیچیل وارنٹ آف ارسٹ پرسیٹ ٹنک سے ہوتے ہیں وہ فورٹ ایشو کرتی ہے آج نہ صرف یہ ہوا آج کی فیلنگ میں پہنچہ خانہ کیوں نے کہ نواز شریف صاحب کو اشتیاری دیکلیئر کیا گیا بلکہ پرپیچیل وارنٹ آف ارسٹ جی بلکل جاری کیے گئے جاری کیے گئے اور پھر ایسے ملزم کا جو جالان ہوتا ہے اس کی حد تک اس کو سیپرٹ کر دیا جاتا ہے اس میں دو سوٹیں ہوتی ہیں یا تو ایویڈنس تاکہ پیسر وہ اور تازہ ہو وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے اور جیجمنٹ نہیں بنائی جاتی جب کبھی ملزم نے گرفتار ہو کر آتا ہے تو پھر اس کی جیجمنٹ اناؤنس کی جاتا ہے یا یہ بھی اپشن ہوتی ہے کورٹ کے پاس کبھو اس پر جیجمنٹی اناؤنس کر دیتے ہیں مہارال اس کی پروسیڈنگ باکی تین اکیوٹس میں سیپرٹ آج کی پروسیڈنگ میں دب دیتے ہیں یہ آج کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اور یہ لیکن خواجر صاحب میں اپنے سمجھنے کے لیے اور ناظرین کے سمجھنے کے لیے آپ سے ایک چیز پوچھنا رہا ہوں وہی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ زیر سباعتا ہے لور کورٹ کا فیصلہ ہے کیا یہ فیصلہ ہے جو ہائی کورٹس ہیں ان میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو جایداد ہیں ان کے بھی جو بھی جو بھی جو بھو جو بھو جی جی ہلاو جی پروپرٹی کے تفصیلات بھی جو بھو طلب کی گئی ہیں اور اشتیاری بھی قرار دیا گیا اور ارسٹ واران بھی جاری کیا گیا تو کیا یہ فیصلہ جو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے یا اس کے اوپر جو اگر کوئی عمل درامت کرانے چاہے یا نیب تو وہ عمل درامت کروا سکتے ہیں تو اس کے کانونی وہ پہلو کیا اور کیا یہ ہائیر جو چیلنج بھی کیا جا سکتے ہیں یہ فیصلہ ہے جی اب وہ دونوں سوتے ہی جلیں گی کہ ادھر سے گورپرٹ اس آج کے فرقے کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کرے گی اور جو ایکیوت ہیں محمد نواشیوب صاحب وہ اس کو اسیل کریں گے ہائیر کوئر میں جائیں گے کہ نیب کوٹ کا سیشن ہے تو اس کے اگنس جو اپیل یا روین لائی کرے گی وہ سامباد ہائی کوٹ میں کرے گی سواز شریف صاحب سامباد ہائی کوٹ میں جائیں گے اور گورپرٹ اس کی کوشش کرے گی اچھا اچھا خواجہ صاحب یہ آپ چونکہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہمارے سابق وزیراعظم ہیں آپ ان کے وکیل بھی رہے ہیں تو یہ جو ان کے ان کا ریفرنس ہے یا جو پاکسان بیوز پارڈی کا ریفرنس ہے زرداری صاحب کا اس کو کیسے دیکھنے ہیں کانونی ماہر آپ اس کو کیسے دیکھنے ہیں سیکھیں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے اس بلک میں لائب کے قوانم کی اور اس انداز میں یہ ریفرنس پیش کرتے ہیں جس میں امنیسٹر کو واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ کسی کورٹ آف لاو میں دیورنگ دیورنگ اس اوفیشل دیوٹی کو انسرابل نہیں اور روز آف بزنس بھی یہ کہتے ہیں کہ اس دوران جو کچھ وہ کریں گے وہ کسی کورٹ میں انسرابل نہیں اور کسی 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 کن سکیش کرتا ہے کو ہم نے پرمیشن لے کر دی گورٹ سے تو وہ کت بھی بولے وہاں پر اور انہوں نے گیا اس ملک کا اعلیٰ سیکٹری جو ہوتا ہے پرائم مینسٹر کے پاس ایک سمری آتی ہے اور اس سمری کو سائن کرنا ہوتا ہے یہ رول ہوتا ہے اس کے پاس بھی ریلیز ہوئی اس کی ادائیگی کی گئی اس میں یوسف رضا گلانی صاحب بینی پیش بھی نہیں ہے سبتا نہیں ہے ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور آج کی جیٹ کی جو سب سے انٹرسٹی بات کی اور جو ہماری طرف سے انٹرسٹ نے کی گئی وہ یہ کی گئی کہ this is the prime time for the judicial officers یہ جج صاحب کے لیے تتین وقت ہوتا ہے جب وہ پردے جرم آئیت کرنے جا رہے ہوتا ہے جو میٹیریل جو چالان ایکیوٹی اگنسٹ کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے اس کا اور جن تفات میں جرم آئیت کیا جاتا ہے پردے جرم آئیت کیا جاتی ہے ان کی گروپریشن بہت ضروری ہوتی ہے کہ کیا یہ افنس جس میں ان پر فردائد کی جا رہی ہے یہ میڈ آؤٹ کی ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے تو صرف یوسف رضا گلانی تاب کی حد تک ہم نے یہ بتانے کی مشش کی کوٹ میں کہ یہ گروپریشن نہیں ہے کیونکہ اگنسٹ کوئی ایوڈینس اور ریکارڈ نہیں ہے اس پورے ریفرنس میں اگر اس کو آئیٹیکل 248 اور رول آف بزنس کو کلب کر کے پڑھا جائے اور پھر ایلیگیشن کو پڑھا جائے کہ انہوں نے سمجھ سائن کی تو کوئی افنس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا تو جب کوئی افنس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا تو یہ عدالت کے قیمتی وقت کے ضیا کے مترابط ہے اور ایک عالی تین عددار ملک کے وزیراعظم کو خامخواہ نہب کے اس جالان کی وجہ سے عدالتوں نے تاریخ مغتنے کے علاوہ کوئی برپر سر نہیں ہوگا صرف پر صرف ویسٹیج آف ٹائم ہوگی ٹھیک آپ سمجھے لیکن انہوں نے ہمارے اقناتیمنٹ کو اور گلانی صاحب نے خود جو کوٹ نے تاری صورتحال بتائی اس کو افریشیٹ نہیں کیا اور مرد جرم آئید کر دی جس سے ڈیفینیٹلی ہم نے ڈنائے کیا ٹھیک ہے لیکن عدالتوں کو جو ہے تہرام بھی کرنا چاہیے اور قانون جو ہے وہ اس کا سامنا بھی کرنا چاہیے جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں خواجر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم آپ کے انتہالی مشکور ہیں کہ آپ نے امنا جو قانونی راہ ہے وہ آپ نے امید دیا بہت شکریہ خواجر صاحب میں نے گفتگو سنی خواجر شاید رسول صاحب کی ایک چورزہ وقفہ لیتا ہے وقفہ کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنم آمار صاحب موجود ہوں گے ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو میڈیکل ریپورٹس نوازشیف صاحب کی آئی ہے تو ان ریپورٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کا نیکس ٹیپ کیا ہوگا اور کیا نوازشیف صاحب واپس آئیں گے کیا وہ اپنی صحت کو باوجود اس کے کہ وہ سفر نہیں کر سکتے کیا نوازشیف صاحب جو ہے وہ نظریاتی بن کے واپس آئیں گے اور جو فیک میڈیکل ریپورٹس کی بات چل رہی ہے تو کیا پاکستان در گنصاف آلے جو ہے وہ گرفتار کریں گے یا نہیں ان اشیوز پر بات کریں گے ایک چھوٹے سفر بریک کے بعد سٹے ویڈاس یار یہ پرنچ نہیں ہوئے میڈیکل ریپورٹس یار اگر پرنچ